السلام علیکم my youtube family I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی خیریت سے ہیں مزے میں ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریسپی سے شیئر کر رہے ہیں ویسے تو ہر گھر میں میکرونی بنتی ہے ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے بنتی ہے ہم لوگ بھی بنا رہے ہیں ایک اپنے طریقے سے یہ ہمارا ورجن ہے شاید آپ لوگ بھی ایسے بناتے ہوں ہم نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کریں میکرونی بوائل ہو رہی ہے پانی میں ہم نے تھوڑا سو آئل تھوڑا سا سال ڈالا یہاں پہ ہم اپنی ویجیٹیبلز ریڈی رکھنے ہیں یہ ہم انینز سلائسز کر رہے ہیں اور اس کو بہت پتلا نہیں کرنا اور بہت موٹا بھی نہیں کرنا لیکن اس طریقے سے آپ نے اس کے سلائس کر لینے ہیں اور اس کو سلائس کر کے آپ سائٹ پہ رکھے یہ ہم نے بیل پیپر گرین پیپر ریڈ پیپر جو ہے اس کو بھی ہم نے سلائسز کر کے اس طریقے سے کٹا ہے جولین اور سالٹ ڈالا ہے تھوڑی سی ہم نے کرش پیپر ڈالی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ کیمے کا دیکھا ہے جو کہ ہمارے پاس بھونہوہ کیمہ لیفٹ آور پڑاواتا ہے تو ہم نے سوچا ہم وہ بھی اس میں آٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم 2 to 3 ٹی بل سپون سویا ساوس ڈالیں گے سویا ساوس ڈالنے سے پہلے میک شور کہ آپ نمک بہت زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ سویا ساوس میں بھی نمک کافی ہوتا ہے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا گرہ مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے تھوڑی سی مرچی پاورڈر ڈالی ہے اور اس کو ہلکا سا ساتے کرنا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے نہ ہی ہم نے ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ پکا کر اس کو نرم کرنا ہے کہ ویجیٹیبلز کا کلر جو ہے وہ چلا جائے آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے اس میں ریڈ گرین یلو اورنج کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کے اندر جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر بوائل کیوی میکرونیز جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو صرف گرم کر کے اس کو پکانا ہے ساتے کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے کوریانڈر بھی آٹ کیا ہے تھوڑا سا دیسی ٹچ ہے تو ہم سب کے گھروں میں جس طرح سے کھانا بنتا ہے اس طرح کا تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت ہی سمپل بہت ہی سادھا آپ سب انجوئی کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے ایک آج صبح سن رائز کا کلپ ایڈ کر دیا ہے یہ بھی امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اس وقت سن رائز ہو رہا ہے صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے اس کے بعد ہماری روٹین شروع ہو جاتی ہے بچوں کو ریڈی کرنا سکول کے لیے بریکفاس بنانا تو آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں پلیز سبسکرائب آور چینل آپ کا سبسکرائب جب ہمیں ملتا ہے تو اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئے ولوگ کے ساتھ تھوڑی سی چٹ چٹ کے ساتھ امید آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں گی انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ